آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ بہت ہی اہم ہے اہم اس لیے ہے چونکہ گودی میڈیا ابھی بھی بلکل بھی شرمندگی کا احساس نہیں کر رہی ہے پورا دیش آج جل رہا ہے دیش کے اندر پچھلے دو دن سے پردرشن ہو رہے ہیں یوہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور ان یوہوں کے سڑکوں پر اترنے کی سب سے اہم وجہ ہے بیروزگاری لوگ بیروزگاری سے پریشان ہیں ایسے میں سرکار نے ایک اعلان کیا کہ سینہ میں بھرتی کے لیے چار سال کی نوکری دی جائے گی اور یہ چار سال کے بعد نوکری ختم کر دی جائے گی جس کو لے کر کے پچھلے دو روز سے پردرشن ہو رہے ہیں کہیں ٹرین میں آگ لگائی جاری ہے تو کہیں ستہ دھاری پارٹی بی جے پی کے کاریالوں کو ہی آگ کے حوالے کر دے جارہا ہے کہیں بسوں کو توڑا جارہا ہے تو کہیں راستے جام کر کے گاڑیوں میں آگ لگائی جاری ہیں لیکن گودی میڈیا ہے کہ ابھی بھی اس کو شرم نہیں آ رہی ہے اور ابھی بھی وہ جمعے اور جمعرات اور کانپور پر اٹکا ہوا ہے آج بھی جب دیش کے اندر اتنا تناو پونڈ ماحول ہے پورے دیش کے اندر آگ لگی ہوئی ہے یوہ سڑکوں پر اترا ہوا ہے گودی میڈیا کو آج بھی جمعے کی نماز جمعے کی پتھر بازی جمعے کی عبادت جمعے رات کا پردرشن کانپور کا وائلینس یہ لگا ہوا ہے آپ کو کچھ سکرین شورٹ دکھاتے ہیں سب سے پہلے آج ہی کے سکرین شورٹ ہیں سارے مطلب آپ سمجھئے دیش کے اندر اتنا برا ماحول ہے اس کے باوجود گودی میڈیا نفرت پھیلانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے امار اجالہ نے کانپور وائلینس کو لے کر کے نیوز کور کی کہ آپ کچھ نہیں کر پائے دیش کی اتنی بدنامی ہو گئی اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا اس کے بعد اندیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ جو کولکتہ ہائی کوٹ ہے اس نے راجے کو یادش دیئے ہیں کہ اگر آپ کو فورسز کی ضرورت ہے تو آپ فورسز لگائیے لیکن پروفیٹ محمد کو لے کر کے جو پردرشن ہو رہے ہیں اس پر لگام لگنی چاہیے یہ انڈیا ٹوڈے کہتا ہے اب آتے ہیں آج تک پردیش کا نمبر ون چینل آج تک کیا چلا رہا ہے چترہ ترپارٹھی آج شام میں اپنے پروگرام میں چلاتی ہیں کہ جمعے کی عبادت پر کیوں نفرت کی سیاست آپ سمجھئے کہ ابھی بھی یہ جمعے آج جمعے رات ہے جبکہ جمعہ بھی نہیں ہے لیکن جمعے کی عبادت پر نفرت کی سیاست انہیں یاد آ رہی ہے جبکہ پورے دیش کی اندر بیروزگاری کو لے کر کے پردرشن ہو رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان گودی میڈیا کے چاٹوکار پترکاروں میں نام برابر بھی شرم باقی بچی ہے یا نہیں اور آخر یہ کب سدھ رہیں گے کیا کبھی ان کو شرم آئے گی یا نہیں آئے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور کب تک یہ دیش کو ایسے ہی برباد کرتے رہیں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ